بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو کیسے ہیں ٹھیک ہے آج ہماری ویڈیو نیٹورکنگ کے رلیٹڈ ہے اور میکرو ٹک سے رلیٹڈ ہے میکرو ٹک راکٹر بورڈ کے رلیٹڈ ٹھیک ہے تو ویڈیو کونسی ہے ویڈیو کونسی ہے ویڈیو آج کی ہماری یہ ہے کہ آپ ویڈس کے اپنے اپلیکیشن ہے اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیا ہے اور آپ اپنے میکرو ٹک سے کوئی بھی چیز ڈاؤنڈ کر کے اس کے اندر کیسے رکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ سبی کو پتا ہے کہ کوئی بھی چیز کوئی بھی فائل ہم ڈاؤنڈ کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں یہ میرا وین بوکس میں نے اپن کیا ہوا ہے اب فرض کی ہے یہ بیک اپ کی پہلے فائل بنی ہے ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ڈریک کر کے آپ اپنے سسٹم پر لے آتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈریک کر کے سسٹم پر لے آتے ہیں دوسرا طریقہ کار کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دوسرا طریقہ کار یہ آپ نے اگر فائل سیو کرنی ہے اگر ایک علیہ دا اپلیکیشن بنانی ہے تو آپ نے اپلیکیشن ڈاؤنڈ کرنی ہے اسے اپلیکیشن کا نام یہ ہے کہ وین ایس سی پی ٹھیک ہے آگے انسٹال لکھ دیں یا کچھ بھی لکھ دیں یہ اکیلا آپ سرچ کریں گے آگے اس کے آگے لکھ دیں انسٹال لکھ لیں ایس سی پی انسٹال ٹھیک ہے یہ اپلیکیشن ہے میکرو ٹک کی اپلیکیشن اپلیکیشن ہے ڈاؤنڈ اینڈ انسٹال وین ایس سی پی اس پر آپ نے کلک کرتے ہیں اور اس کا آئیکن آپ کو میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں یہ تھوڑا سا اس طرح آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے نیچے آتے ہیں سکرول ڈاؤن کر کے یہاں پر ہم ڈاؤنڈ لیٹھتے ہیں ڈاؤنڈ لڈن کا اپشن انہوں نے کہاں پر دیا ہوا ہے ابھی یہاں پر اوپر دیکھتے ہیں تو یہ ڈاؤنڈ لڈن لکھا ہوا ہے اس پر کلک کریں گے اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر اگین اس ڈاؤنڈ لڈ پر کلک کریں اور یہاں پر چیک کرتے ہیں کہ اس کا لنک کہاں پر موجود ہے ابھی میں بھی اس کو پہلی بار ہی چیک کرنے لگا ہوں پہلی بار استعمال کرنے لگا ہوں تو کوئی اور ویف شیٹ کھول کا دیکھنی پڑے گی لگتا ہے یہاں پر ڈاؤنڈ لڈ کا اوپشن تو آ رہا ہے لیکن ڈاؤنڈ لڈ ہو نہیں رہا اس کو میں دوبارہ سرچ کرتا ہوں یہاں پر یہ جسٹ ایک انفارمیٹیو ہے اگر آپ اس کو باج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اگر اس کی انفارمیشن لینی ہے اپنے تو تو یہاں پر یہ نیچے والی ویبسٹ کھول لیتے ہیں اگر یہاں پر ہمیں اپشن ملتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر اس پر اپنے کلک کرنا ہے ڈاؤنڈ لڈ بن سکیپ اس کا میں لنک آپ کو دے دوں گا آپ کو اتنا دوننے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ اس کا سیٹ اپ انسٹال کرنا ہے تو انسٹالر پر آپ کلک کریں گے سیٹ اپ اس کا انسٹال ہو جائے گا آپ کے پاس تو سیٹ اپ کے لیے یہاں پر نیچے ڈاؤنڈ لڈ کا اوپشن دے رہا ہے یا نہیں وہ دیکھنا پڑے گا بھی سیٹ اپ کے لیے جناب جہاں پر اپکریڈن ڈاؤنڈ لڈنگ اس پر کلک کرتے ہیں وہ نیچے آپ نے کلک کرنا ہے جناب اس کا سیٹ اپ اسٹاللیشن موڈ اس پر کلک کریں گے ان کی ویب سیٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم یہ نظری نہیں آرہا کہاں پر ڈاؤنڈ لڈنگ اوپشن یہ ڈاؤنڈ لڈ پر کلک کرتے ہیں یہاں پر اور اس پر کلک کرنے کے بعد ابھی ہم یہ بتاتا ہے کہ کیا کرتے ہیں ہاں تو اس طرح سے آپ نے کلک کرنا یہ سیٹ اپ آپ کو مل گیا یہ آپ نے کرنا تھا کلک جہاں پر آپ کو چیک یہ چیک آپ کو جو آپشن تھا اس پر اپنی کلک کرنا چیک سم اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ سیٹ اپ مل جائے گا اور میں معذرت کرتا ہوں کہ ہمیں اتنی دیل لگی ہے ڈاؤنے میں میں نے اس کو پہلے انسٹالل کیا تھا اس کو انسٹالل کرنے کے بعد اس کو ڈاؤنڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو انسٹالل کرنا ہے تو انسٹالل کرنے کا طریقہ کار دیکھ لیں یہاں پر آپ نے اپشن سیٹ کرنا ہے کمانڈر اور انسٹالل آپ نے کر دینا ہے دیکھا کرنے کے بعد اس کو آپ اپن کریں گے اگر اس کی ویسٹ ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں بعد درواز آپ اس کو چھوڑ دیں یہ آپ کو یہ دیکھیں اس کا لوگو اس طرح سے ہوگا اور آپ کے پاس یہ آ چکا ہے آپ نے اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے ہوسٹ نیم ہوسٹ نیم کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کا وین بوکس یا میکرو ٹک کا جو ایپی ڈریس ہوتا ہے وائیڈ فالڈ بائیڈ فالڈ کہ لیں یا آپ نے جو رکھا ہوا ہے سیم وہ اپنے لکھنا ہے جیسے میں نے میرا جو میکرو ٹک کا ہائی پی ڈریس ہے وان نائن ٹو ڈاٹ وان سکس ایٹ ڈاٹ فیفٹی وان ڈاٹ وان رکھا ہوا ہے نیچے یوزر نیم لکھیں گے جو آپ کا ہوگا آپ کے وین بوکس پر جو آپ نے پاسورڈ یا کہلنے کے میکرو ٹک پر لگایا وہ لکھیں گے اور آگے آپ نے یوزر نیم لکھنے کے بعد اگر آپ نے پاسورڈ لگانا ہے تو یہ دیکھیں چار تین تین جو میں پاسورڈ یہاں پر ہے اگر آپ یہاں سے سیو کرنا چاہتے ہیں تو سیو بھی کر سکتے ہیں علیدت ہے کسی فولڈر کے اندر اگر ادر ویسر آپ اس کو لوگ ان کرنا چاہتے ہیں تو لوگ ان کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے اس کو یس کر دینا ہے یس کر دیں گے تو یہ دیکھیں فائلز کی ہی چیزیں دکھائے گا یعنی کہ جو ہماری فائلز کے اندر چیزیں پڑھی ہوں گی وہ ہی آپ کو یہاں پر شو کروائے گا اب دیکھیں ہماری کوئی بھی اتنی فائل نہیں پڑھی ہوئی یہ فلیش فائل ہے ہماری فلیش فائل ہے کون سی ہے جناب یہ ایک ہمارا بیک اپ پڑا ہوا ہے دوسرا ہمارا ہارٹ سپورٹ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اس سے سوٹ ویر سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے میکرو ٹک میں آپ کو آسانی مل جاتی ہے کہ آپ جو جناب اس کی فائل ہے وہ وہاں پر دیکھنے کے بجائے آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کے کو چلانے کا طریقہ کار بھی گوگل سے سرچ کر سکتے ہیں تو ایک انفارمیٹیو ویڈیو تھی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ٹھیک ہے اس کو ٹرائی کریں اگر آپ کے ضرورت کے قابل ہے تو یہاں دیکھیں یہ فائل میں جاتے ہیں تو یہاں پر کنفیوزن ہو جاتی ہے کہ ہماری فائل ڈھونڈنے میں اور یہ نہیں پتا چلتا ہے یہاں پر بائی ڈیفالٹ فائل کون سی ہیں اور جو ہم نے یہاں دی ہوئی ہے وہ فائل کون سی ہے ٹھیک ہے دوستو تو ٹھینکیو فا جناب انشاءاللہ میں میکرو ٹک سے ریلیٹڈ بھی زیادہ سے زیادہ ویڈیو بناتا ہوں کافی دوستوں کی روزت یہ تھی کہ آپ سوارٹ پر چلے گئے ہیں نہیں بس وارٹ پر ویڈیو بنائیں گے لیکن جو ہماری میکرو ٹک پا رہی یا ہمارے مین سرور پر ویڈیو میری انشاءاللہ ٹاپک آتے رہیں گے تو ٹھینکس فار واشنگ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی قدمت کے ساتھ اللہ حافظ